حفاظت اس زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے اسلامباد سے زیشان یوسف زیبی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان بتائے گا آپ نے اس سماعت دیکھی اور بتائیے گا کہ اس پر توسیح کر دی گئی ہے 26 اکتوبر تک دیکھیں پاکیز آج نون لیگ کے جو قائد ہیں وہ پیش ہوئے اور ان کی زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے اور وہ بھی اسلامباد آئی کھوٹ سے نکل گئے ہیں تاہم جب وہ نکل رہے تھے تو لیگی کے عادت ان کے حمراتی ان کی لیگل ٹیم بھی ان کے حمراتی لیکن جو نون لیگ کے کارکنان ہیں انہوں نے نعرہ بازی کی اور نعرہ بازی جو ہے وہ عادت عدالت کے اندر سے ہی شروع کی گئی اور وہاں سے نعرہ بازی کرتے کرتے لوگ یہاں تک آگئے تاہم جو صافح قدیری آزم ہے وہ اسلامباد آئی کھوٹ سے نکل چکے ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں نون لیگ کی کچھ قیادت یہاں پر رہتی ہے جس میں پرویز رشید ہے اور دیگر نون لیگ کے رہنمان شامل ہیں وہ بھی ابھی نکلنے کی تیاریہ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں خواجہ صادر رفیق بھی جو ہے وہ اس وقت اسلامباد آئی کھوٹ سے نکل گئے ہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے اس کے ساتھ نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ بھی آرام آرام سے منتصر ہو رہے ہیں اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو شہرائے دستور ہیں وہ اس وقت بلاک ہوا پڑا ہوئی کیونکہ جو نون لیگ کے کارکنان ہیں جو گاریاں مساری ادھر شہرائے دستور پر کری ہیں اور ٹریفک جو اہل کارے وہ یہی پیش کر رہے ہیں کہ اس طرق کو کلیر کیا جائے جو پولیس کے اہل کارے وہ بھی اس کی کوشش میں لگے ہیں اور جو نون لیگ کے قائد ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں جی ٹھیک ہے زیشان یہ بھی بتائے گا کہ ڈیٹیلز دیں کہ کون سے کیس ہیں اور ان پر پہلے کیا سزا ہوئی تاکہ دنیا ناصرین کو آج اس کی پیشی کا اصل مقصد معلوم ہو دیکھئے پاکیزہ یہ العزیزیہ ریفرنس کا کیس تھا جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف جو میں وہ پیش ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف کی افیلے جو ہے وہ باہل کرنے کی درپاس سے تھی اور اس پر نیف کو نوٹسز جاری کیے گئے اور ان کی جو زمانت ہے جو پولیس ہے ان کو گرستار کرنے سے پرسو تک روکا گیا ہے اگر آپ کے ساتھ میں ایک کمرے عدالت میں جو کاروائی ہوئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں جو ایک اہم پہلو تھا وہ جو ججز ہیں ان کا نیف کے پروسکیوٹر سے جو مقالمہ تھا وہ بڑا ہی وہ جو ہے قابل غور تھا جسٹس نیا گل آسنہ اورنگزیم نے نیف پروسکیوٹر کو کہا کہ آپ کی طرف یہ بہت بڑا پلنڈر ہے مہربانی کر گیا انتہ سماعت پر واضح پوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ عدالت کے سامنے پیش ہو اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے نیف پروسکیوٹر سے مقالمہ کیا اور کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ آئے یہ پانچ سال پہلے کا ہی نیف ہے اس کے ساتھ جسٹس نیا گل آسنہ اورنگزیم نے کہا کہ عدالت کے سامنے سوال یہ ہے اللہ عزیزیم نے نواز شریف نے سرنڈر کہا کرنا ہے اگر نیب یہ کہہ دے کہ کیسز بنائی غلط گئے دے تو پھر کیسز واپس کیوں نہیں لیے جاتے اس کے ساتھ جو ہے نیف پروسکیوٹر کی جانت سے کہا گیا کہ ہمیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نفاظ کی زمانت پر کوئی اطراز نہیں کہ عدالت انہیں زمانت دیتی ہے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں تاہم ابھی تک جو ہے عدالت کی جو نواز شریف کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں الازیزیہ اور ایونفیل ریفرنس کیس کی سماعت آج ہو رہی تھی جس پر نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے سرنڈر کر دیا عدالت نے 26 اکتوبر تک نواز شریف کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے جبکہ نواز شریف کے اپیلے بحال کرنے کی درخواستوں پر ناب کو نوٹسز جاری